الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بھی احسان الیوم الدین اما بعد کل گفتگو ہوئی تھی ایک شبہہ کی تردید میں جن لوگوں نے شبہہ پیش کیا تھا کہ اگر شبہہ یہ تھا کہ جب بتلایا گیا توحید ربوبیت کا کوئی انسان منکر نہیں ہو سکتا توحید علوہیت میں آ کر کے یہ لوگ غلطیہ کرتے ہیں تو شبہہ یہ پیدا کیا گیا کہ آخر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کرتے ہیں اگر وہ اس کو معبود نہ سمجھتے اس کو اپنا رب اور خالق نہ مانتے تو پھر اس کی عبادت کیوں کرتے اور اسی کی تردید میں کل پوری گھنٹی چلی گئے آج ہم ایک نیا درست شروع کرتے ہیں انواؤ توحید اللہ دی دعات الیہی الرسول توحید کے انواؤں اور اقسام پہ گفتگو ہوگی اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ توحید کی تقسیم سب سے پہلے توحید کی تقسیم پہ ہی علماء اکرام کے دو متضاد نظریات پائے جاتے ہیں ایک نظریہ ہے جو کہتا ہے توحید کو تقسیم کرنا درست ہے اور اس کے بالمقابل دوسرا نظریہ ہے سوفیہ کا یا پھر غلاط بادِ قبور کا جو کہتے ہیں کہ توحید کی تقسیم درست نہیں ہے شریعت کے نظر میں بلکہ توحید کی تقسیم ہی بدعات ہے پہلے نظریہ دوسرے نظریہ کی تردید ہو چکی ہے پہلے نظریہ کی طرف لوٹ کر کے آتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ توحید کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں اس میں ایک گروپ ہے اہل سنت والجماعات کا اور دوسرا گروپ ہے سوفیہ کا اہل سنت والجماعات کے نزدیک توحید کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کے الفاظ مختلف ہیں تعبیرات مختلف ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے ایک ہے جیسے علامہ ابن عبدالعز الحنفی رحمہ اللہ نے جب توحید کی تقسیم کی تو کہا کہ اس کی دو قسمیں ایک توحید الاثبات والمعارفہ اور دوسری قسم بتلایا توحید الطلب والقصد اور ہم لوگ کتاب توحید میں جو پڑھے ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی کتاب میں توحید کی تین قسمیں پڑھے توحید علوہیت توحید ربودیت توحید یا سماو السفاد لہذا ان دونوں تقسیمات میں جو ابن عبدالعز الحنفی رحمہ اللہ نے پیش کیا یا وہ تقسیم جو معروف اور مشہور ہے دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے صرف الفاظ کا اختلاف ہے معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہے اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہم کریں گے اس تقسیم پہ بہت سارے عدلہ دعاوت کرتے ہیں اگر ہم سور فاتحہ قلالی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں الدین ایاک نبد و ایاک نستعی یہاں تک توحید کی تین قسموں کا تذکرہ ہو جاتا ہے توحید ربودیت کا بھی تذکرہ توحید علوہیت کا بھی تذکرہ اور توحید اسماو السفاد کا بھی تذکرہ لیکن اہل سنت والجماعت کے بالمقابل جو صوفیاء کرام کا گروہ صوفیاء نے بھی توحید کی تین قسمیں کی ہیں جیسے اہل سنت والجماعت نے توحید کی تین قسمیں کی ویسے صوفیاء نے بھی توحید کی تین قسمیں کی ہیں سب سے پہلے قسم کو کہتے ہیں توحید العامہ دوسرے قسم کو کہتے ہیں توحید الخاصہ اور تیسری قسم کو کہتے ہیں توحید خاصت الخاصتہ پھر شروع ہو گیا توحید العامہ کا صوفیوں کے ندیق مطلب یہ ہے وہ توحید جو ایک کامل انسان کے لئے ضروری ہے کامل انسان کے لئے کونسی توحید ضروری ہے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ کامل انسان کے لئے ضروری ہے لیکن جو انسان بہت پہنچا ہوا ہے اسے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کامل انسان سے جو اوپر کٹیگری کا ہے یعنی جو اولیاء اللہ کے کٹیگری میں پہنچ چکا ہے اس کے ندیق توحید خاصتہ توحید خاصتہ کیا ہے صرف اللہ کہنا اللہ کا اقرار کرنا اور پھر جو اس سے اوپر پہنچ چکا ہے سالک بن چکا یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب یہ ہے کہ یہ سید الاولیاء بن چکا یا پیر بن چکا سید الاولیاء یا پیر کے لئے نہ تو لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے یعنی توحید اعمہ کی نہ ہی توحید خاصتہ اللہ کی ضرورت ہے صرف اسے کیا کہنا ہے ہو 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 ارنب بوسومی کی طرح سے یہ توحید کی تین قسمیں ہیں صوفیہ اکرام کے ندیق سب سے اعلی قسم ان لوگوں کے ندیق ہو کی ہے ہو یہ اللہ کا مخفف ہے ان کے ندیق اور اللہ یہ مخفف ہے لا الہ الا اللہ کا لہذا لا الہ الا اللہ یہ سارے کامل لوگوں کے لئے ہیں جو بلکل عام آدمی ہیں نارمل زندگی بزارتے ہیں لیکن اس سے اگر کوئی اوچھے مرتبے میں پہنچ جائے جسے ولایت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جائے تو پھر یہ کامل چیز سے ہٹ کر کے اوپر آ جاتا ہے اس کے لئے صرف اللہ کہنا کافی ہے اور اگر کوئی اس سے بھی اوچھے مرتبے پر پہنچ جائے تو پھر اس کے لئے صرف ہو کافی ہے یہ توحید کی اقسام صوفیہ کے ندیق ہیں لہذا اگر ان کے مجلسوں میں جب ہم دیکھتے ہیں صوفیہ اکرام کی کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں اس میں ہو 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 سب یہی نارا بلند کر رہے ہیں تو ہمیں تاجیم میں نہیں پڑنا چاہیے یعنی اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں سب ویلائیت کے عالی درجے پر پہنچ چکے ہیں اس لئے وہ صرف ہو ہو پر اکتفا کر رہے ہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا ان لوگوں کا پوسٹ مارٹن کیے دیتے ہیں کہ یہ جو توحید کی تین قسمیں ان لوگوں نے بیان کی لا الہ الا اللہ کو کامل لوگوں کے لئے رکھا اللہ کو ان سے بڑھ کر کے یعنی سکنڈ کیٹیگری کے لئے لوگوں کے لئے رکھا اور فرسٹ کیٹیگری پہ لفظے ہو کو رکھا اب سیدھا سوال ان لوگوں سے یہی کیا جائے گا جو کل شبہہ پہ تردید کر کے وقت بدلایا گیا تھا اور اس کی تردید علامہ ابن عملیز الحنفی رحمہ اللہ نے کی کہ دیکھئے دنیا میں جتنے لوگ آئے انبیاء کرام اور رسل عدام یہ سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء سے بڑھ کر کے کوئی ولی نہیں ہے نبی سے بڑھ کر کے کوئی متقی نہیں ہے اور نبی سے بڑھ کر کے کوئی انسان پرہیزگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دیندار بندہ نہیں ہو سکتا لہذا تمام انبیاء نے جس چیز کی دعوت دی ہے یا جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ ہو کا اقرار کیا ہے یا اللہ کا اقرار کیا ہے یا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تمام انبیاء نے جس چیز کا اقرار کیا جس چیز کی دعوت دی وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار یعنی جس میں نفی بھی ہے اور اتبات بھی اب اس کلمے کو جس کلمے کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنے چچا ابو تالب کو یہ لبز طہرہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو تالب کو دی اور خود لا الہ الا اللہ کا اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے کلمتانی خفیفتانی یہ مشہور حدیث ہے اس توحید کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ جنرل لوگوں کے لیے کامل لوگوں کے لیے جو ولایت کے مرتبہ کو پہنچ چکا ہے جو متقیر کے مرتبہ میں داخل ہو چکا اس کے لیے لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو اب یہی لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے متقی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ولی ہیں کون ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کے مقام پر زیادہ فائز ہو سکتے ہیں یا آج کل کے صوفیات ہاں شباب آفا نہیں سمجھے آئی بات موسیقی 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 موسیقی